سلام مسنون آداب آج کی اس ویڈیو میں اردو عدب کے معروف شاعر نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گا اس معروف اور نامور شاعر کی شاعری کے فکر و فن کا احاطہ کرنے کے لیے ویڈیو کو ہم نے کئی سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے ابتداء میں نظیر اکبر آبادی کی حیات اور ان کے فکر و فن سے متعلق عرباب علم و قلم نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس منشن کیے ہیں ان اہم نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گا جس طرح آپ کی شاعری کی سرانہ مختلف عرباب علم و فن نے کی ہے اسی طرح بہت سے عرباب نگد و نظر نے آپ کی شاعری کی خامیوں کو بھی اجاگر کیا ہے بحیثیتِ طالب علم یہ جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہو جاتا ہے کہ جس شاعر کی شخصیت اور علم و فن کا ہم احاطہ کر رہے ہیں ان کی شاعری کی کون کون سی خصوصیات ہے اور ان میں کیا کیا خامیہ رہ پا گئی ہے اس کے بعد ویڈیو کا جو تیسرا سیکشن ہوں گا اس میں ہم اس بات کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ نظیر اکبر آبادی نے کس طرح اپنے فن کو پروان چڑھایا ان کی تعلیم و تربیت کے مراحل اور کس طرح سے انہوں نے عوامی شاعر کے منصب کو حاصل کیا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی کی حیات اور ان کے فکر و فن سے متعلق جو اہم نکات محققین نے اور مختلف عرباب علم و فن نے بیان کیے ہیں انہیں پہلے سماعت کر لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی یہ بات اپنے آپ میں بہت ہی بڑی ہے اس لئے کہ نظیر اکبر آبادی کوئی معمولی شاعر نہیں تھے بلکہ عوامی شاعر کے طور پر معروف ہے اور اردو عدم میں ان کا ایک بڑا اساسہ ہے اس کے باوجود انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی یہ اس بات کا عقاس ہے کہ خداداد صلاحیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی اور انہوں نے اپنے نظریات خیالات تفاکرات اور آرہ کو شاعری کے ذریعے سے عوام کے سامنے پیش کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نظیر اکبر آبادی نے ہی کیا ہے متروک الفاظ سے مراد یہ ہے جن کا استعمال عوامی بولچال کی زبان میں ترک ہو چکا ہو لیکن اس طرح ترک ہونے والے متروک الفاظ کا استعمال بھی نظیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں کسرت کے ساتھ کیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے جتنے ہندوستانی الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں اتنے کسی دوسرے نے ان سے پہلے استعمال نہیں کیا ہے اگر آپ اردو زبان و عدد کی تاریخ سے آگا ہوں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوں گی کہ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں مختلف ادوار مختلف مراحل میں اس کے مختلف نام تھے اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے ایک بولی نے اردو زبان جیسی عالمی زبان کا درجہ حاصل کر لیا کبھی اسے لشکری کہا جاتا تھا کبھی ریکتہ کہا جاتا تھا کبھی بازاری اسے کہا گیا کبھی ہندوی کہا گیا کبھی ہندوستانی کہا گیا اور آج اسی زبان کو ہم اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں داگ کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبا کی ہے وہ زبان جو کل تک بازاری کہی جاتی تھی اس نے اپنی صلاحیت کو لہا اس طرح منوایا کہ شاہی روز نام چے اردو زبان میں تخلیق کیے جانے لگے نظیر اکبر آبادی میر تکی میر کے ہم اثر شائر تھے نظیر اکبر آبادی کو یہ منصب حاصل ہے کہ انہیں عوامی شائر کا درجہ حاصل ہے حبیب تنویر جو کہ ایک بہت بڑے ڈراما نگار تھے انہوں نے نظیر اکبر آبادی کی شخصیت اور فن کے حوالے سے ایک ڈراما تخلیق کیا ہے جس کا نام آگرہ بازار ہے اور یہ ڈراما جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا تھا آگرہ بازار کے حوالے سے مختلف رائے نظر آتی ہے بہت سارے محققین نے آگرہ بازار کو اردو ادب کا پہلا ڈراما بھی قرار دیا ہے اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں جس وقت ہم ڈراما سنف کو کور کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر ان تمام بحث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گا نظیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر گزرے ہے جنہوں نے نہ دبستان دہلوی سے وابستگی اختیار کی اور نہ ہی دبستان لکنو سے ان کی اپنی ایک منفرد شناکت تھی ان کی ایک انہوکی پیچانتی اسی پر وہ قائم رہے اور اسی کو انہوں نے برقرار رکھا پٹنا یونیورسٹی کے پروفیسر کلیم الدین احمد نظیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے مزید پروفیسر کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درکشندہ ستارہ ہے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے آپ اندازہ لگائیے نیاز فتح پوری خود ایک بڑے رائٹر ہے اردو عدب میں اپنی ایک منفرد شناکت رکھتے ہیں وہ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی کے یہاں کبیر سا اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے اس سے نظیر اکبر آبادی کے فکر و فن کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مجنو گورف پوری نے نظیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ کے حوالے سے کہا تھا کہ کل جگ معاشرتی اہدنامہ کے مماثل قرار دی جا سکتی ہے اب آئیے جس طرح نظیر اکبر آبادی کے فکر و فن کی سرحانہ کی گئی ہے اسی طرح مختلف ارباب نقد و نظر نے ان کے فکر و فن میں موجود خامیوں کو بھی اجاگر کیا ہے جس طرح ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نیاز فتح پوری نے آپ کی شخصیت کو اور آپ کی شائری کو کبیر اور خسرو سے تشبیح دینے کی کوشش کی ہے مگر ایک مقام پر نیاز فتح پوری مزید نظیر اکبر آبادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نظیر چٹکلے باز شائر ہے اب ایسا نیاز نے کیوں کہا تھا اس بات کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو نظیر اکبر آبادی کی نظموں کا جائزہ لینا ہوں گا کہ کس طرح وہ اپنی شائری میں مزہ تنز اور ذرافت کو جگہ دیتے ہیں شمشور رحمان فاروقی نظیر اکبر آبادی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نظیر کو بڑا شائر تسلیم نہیں کرتا ہو اور نہ ہی اچھا شائر لیکن ہاں وہ لائق متعلیہ شائر ضرور ہے بڑی شائری نظیر کے قبض قدرت سے باہر ہے اب شمشور رحمان فاروقی جیسا بڑا نقاد نظیر کی شائری کے حوالے سے جب اتنی بڑی بات کہتا ہے تو اس کے پیچے یقیناً بہت سارے دلائل ہوں گے براہین ہوں گے حقائق کی روشنی میں فاروقی صاحب نے اتنا بڑا جملہ بیان کیا ہے تحریر کیا ہے یقیناً جب آپ نظیر اکبر آبادی کی شائری کا متعلیہ کریں گے تو اس بات کا احساس آپ کو بخوبی ہوں گا کہ وہ عوامی شائر تھے عام زبان میں شائری کیا کرتے تھے لوگوں کے دل کو چھونے والی شائری کیا کرتے تھے لیکن فند کے اعتبار سے ان کی شائری گالیب اور اقبال کے ہمپلہ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہ گالیب اور اقبال کے ہاں زبان و بیان ندت خیال اور ان کے عالی تفارقات کا بہت بڑا عمل شامل ہے شمشور رحمان فاروقی نظیر اکبر آبادی کے حوالے سے مزید تحریر کرتے ہیں کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے اسی طرح پروفیسر احتشام حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ فن کی نظر سے نظیر اکبر آبادی کی شائری میں ناقائس ہے نقص ہے کمی ہے خامیہ ہے تخیل کی نظر سے ترہ ترہ کی ناہمواریہ ہے مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے یہاں پر احتشام حسین نے نظیر اکبر آبادی کی شائری کے صرف ناقائس ہی کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ ان کی شائری میں پائے جانے والی انسان دوستی سچائی حقانیت اور صداقت کو بھی تسلیم کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فن کے اعتبار سے بھلے ہی ارباب نقد و نظر ان کے شائری میں ناقائس بیان کر سکتے ہیں تخیل کے اعتبار سے ان کی یہاں ناہمواریہ پائی جا سکتی ہے مگر جو ان کی راست و گوئی ہے ان کی صداقت ہے ان کی سچائی ہے ان کی حقانیت ہے اور انسانوں کے تئی ان کی جو دوستی ہے یہ ایسے اوساف اور ایسے خصائص ہے جو ان کے ناقائس اور ناہمواریوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اعتشاہ حسین مزید بیان کرتے ہیں کہ نظیر نے اردو شائری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شائری کی بسات پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں جی ہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے شورہ اکرام جن کا دور سلاتین کا دورہا ہے حکمرانوں کے ادوار میں انہوں نے شائری کی ہے آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں بادشاہوں نوابوں وزراء حکمرانوں کی تعریف اور توسیش بیان کی جاتی ہے لیکن نظیر احمد کو یہ خاصا حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اشخاص کی پابندیوں سے نکل کر عوامی شائری کی ہے اور اپنی شائری میں عام انسانوں کو جگہ دینے کی کوشش کی ہے اسی لئے نظیر اکبر آبادی کو عوامی شائر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اب آئیے نظیر اکبر آبادی کے فکر و فن سے آگاہی کے بعد ان کی حیات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو یہ پارٹ ابتداء میں ہونا چاہیے تھا لیکن جس شخص کے متعلق ہم جاننا چاہ رہے ہیں اگر اس کی اہمیت کا اندازہ پہلے ہو جائے تو اس کی شخصیت کو جاننے میں دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے نظیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا آپ کا تخلص نظیب تھا سن سترہ سو چھالیس میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا جو اپنے والد کی بارہ اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے بھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرا منتقل ہو گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی اس لیے شاعری کی ابتدا کر دی نظیر اکبر آبادی ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے ان کی ساری عمر تدریسی خدمات میں بسر ہوئی وہ کنات پسند تھے اکتفا کرنے والے تھے ان کی خواہشیں ان کا طول عمل ان کی امانگیں بہت زیادہ نہیں تھی بھرت پور کے حکمرانوں نے آپ کو بہت سارے دعوت نامیں بھیجے مگر نظیر اکبر آبادی نے قبول نہیں کیے جیسا کہ ابتدا ہی میں کہا گیا تھا کہ نظیر اکبر آبادی نے اپنی شائری کی بساط بادشاہ نواب اور حکمرانوں کی بجائے عوامی شائری پر رکھی تھی اس لیے وہ کسی دربار سے بھی وابستہ نہیں ہوئے کہ صرف دربار ہی نہیں بلکہ نہ وہ دبستان لخنو سے وابستہ ہوئے اور نہ ہی دبستان دہلی سے آخری عمروں میں پیرالیسس کے مرض میں فالش کے حالت میں مطلع ہو گئے اور پھر سن اٹھارہ سو تیس میں ان کا انتقال ہو گیا دہلی میں آپ کی قبر موجود ہے اردو کی نئی کتاب ہائی سکول اتر پردیش نساب میں نظیر اکبر آبادی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر پیش کیا کہ آپ کی پیدائش سترہ سو چھالیس ہے لیکن اتر پردیش کے نساب میں شامل اردو کی نئی کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی تاریخ ولادت سترہ سو بتیس اور سترہ سو پیتیس درج کی گئی ہے اس اعتبار سے تین تاریخ پیدائش نظیر اقبر آبادی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اب آئیے نظیر اقبر آبادی کی شاعری کا ہمجائزہ لے لیتے ہیں نظیر اقبر آبادی کی شاعری اپنی الہیدہ دنیا رکھتی تھی انہوں نے میر اور سودہ کی بہار سخن بھی دیکھی اور دبستان لخنو کی جوانی کا نکھار بھی لیکن ان کی آزاد خیالی اور منفرد رنگ طبیعت نے انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا نظیر اقبر آبادی کو آٹھ زبانوں پر عبور حاصل تھا عربی فارسی اردو پنجابی بریج بھاشا زبانی ہے جن پر نظیر اقبر آبادی کو دسترس حاصل تھی اس لئے ان کی شاعری میں آپ صرف اردو کے ہی الفاظ نہیں بلکہ مختلف زبانوں کے الفاظ کو بھی پائیں گے نظیر اقبر آبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے وہ وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کرتے تھے اور آس پانس کی چیزوں کا مشاہدہ تجزیہ اور انیلیسس کرتے ہوئے اسے اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے اس لئے وہ عوامی شاعر تسلیم کیا جاتے تھے انہوں نے معاشرتی مسائل کو اپنے شاعری کے موضوعات بنایا ہے عوامی رنگ رلیو چہل پہل تفری وغیرہ میں شوق وزوق سے شریک ہوتے تھے یہ ان کی اپنی منفرد شوخی طبیعت کا خاصہ تھا کہ وہ عوامی جنگھٹوں میں جانا پسند کرتے تھے عوامی محفلوں میں شریک ہونا پسند کرتے تھے اور در حقیقت ان کی شاعری کی بنیاد بھی ایسے ہی میلے ہوا کرتے تھے ایسے ہی محفلے ہوا کرتی تھی آپ شاعری پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اردو عدب کے دوسرے شورہ اکرام کے یہاں فلسفہ تغزل ہے لبزی وہ معنوی سنائی ہے جن سے اہل علم لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن انپڑ انہیں سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں انپڑ انہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال کا فلسفہ خودی فلسفہ بے خودی گالب کے نظریات یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالتر ہے انہیں سمجھ نے کے لیے ایک مخصوص علم چاہیے ایک عوام کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہے نظیر عوام کے شاعر تھے نیز وہ خالص ہندوستانی شاعر تھے وہ ہندو مسلمان سب کے گموں ماتم میں شریک ہوتے عید شب برات ہولی دیوالی دسیرہ گرزت کے ہر تہوار پر نظم لکھا کرتے تھے ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی کی تعریف کرتے تو دوسری طرف گرو نانا کو بھی نظر عقیدت پیش کرتے تھے یہی لب لہجہ یہی موضوعات کا تنہ کثیر موضوعات انہیں تمام دگر ہم عصر شورہ اکرام میں منتاز بناتے ہیں آپ کو لسان العصر عوام شاعر اور اردو شاعری والی ویڈیو میں نظیر اکبر آبادی کی جو اہم نظمیں ہیں مثلا آدھبی نامہ مفلسی شہر آشوب کوڑی نامہ اور روٹی نامہ ان نظموں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم ان کا مکمل تذیاتی مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اس لئے آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے ہم دوستوں میں شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ